ارے مہمانوں کی نظریں دروازے پر لگے لگے تھک گئی دلہن آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی آج ولیمی کی تقریب ہے اور سارا حال مہمانوں سے بڑھ چکا ہے اور اسٹیج تھا کہ بن دلہن کے سونا پڑا تھا خاصی تاخیر کے بعد جب دلہن اسٹیج پر آئی تو میں نے ان کی نند سے وجہ پوچھی کہ اتنی تاخیر کیوں ہو گئی کیونکہ سردی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی اور درجہ حرارت آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ تھا چھوٹے بچوں کی ماں بچوں کو سنبھال کر تھک گئی تھی نند نے جو جواب دیا اس نے کلم اٹھانے پر مجھے مجبور کر دیا وہ رسان سے بولی بابی کا فوٹو سیشن چل گا تھا نا اس نے تول پکڑ لیا اچھا تو بائی بابی اس میں مصروف تھے میں نے سوال کیا تو وہ بولی نہیں نہیں بابی تھی نہیں بس بائی تو سب سے پہلے حال پہنچ گئے تھے کیونکہ ابو جان نے کہا تھا انہیں مہمانوں کو رسیب کرنا ہے وہ بیس یا بائیس برس کی لڑکی جو خود بھی انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی دلہن کو اسٹیج کے حوالے کر کے اپنی دوستوں میں گل مل گئی اچانک مجھے مہینے بر قبل کا وہ منظر یاد آ گیا جب ہم بتیجی کی شادی میں حال میں داخل ہوئے تو حال میں بنے برائیڈل روم کے باہر خاصے لوگ جمع ہو چکے تھے اور برائیڈل روم بند تھا جب وجہ معلوم کی تو پتا چلا کہ اس وقت فوٹو سیشن ہو رہا ہے اور مووی بنانے والے دونوں نوجوانوں نے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا کہ وہ مداخلت میں کام نہیں کر سکتے میں تو سر تاپا لرز کر رہا گیا اور جب کمرہ کھانے پر میں دیگر لوگوں کے ساتھ دلہن کو دیکھنے کی خواہش میں لپک کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ انتہائی نروس اور پریشان تھی میرے استفسار پر آنسو روکتے ہوئے بولی کہ وہ مستفل اٹھاتے بٹھاتے رہے حتیٰ کہ خود شانے پر ہاتھ رکھ کر ہدایت دیتی رہے کہ اتنی مہنگی تصویر اور مووی میں آپ تعاون نہیں کر رہی ہے ہم سب نے بمشکل اسے نارمل کیا اور واضح رہے کہ یہ شرفا کے گرانوں کی تصویر ہیں پچھلے ہفتے مامو کے ہاں گئی حج کی مبارک بات دینے تو ان کی بیٹی نے بائی کی شادی کی کئی کئی کلو وزنی آلبمز اور مووی لاکر رکھ دی کہ باقی سب تو گھر پر منگوا کر دیکھ چکے مووی بھی سب کے گھر ہو کر آگئی آپ نے دلچسپی ہی نہیں لی اب یہ لیجئے یہ تصویر دیکھ لیں ایک دو صفحے اس کے شکوے پر دل رکھنے کو پلٹ لیے یہ بظاہر کوئی ایسی بات تو نہیں جو آپ کے لیے نہیں ہو آپ سب کی نظر سے بھی وہ ویڈیوز اور آلبمز بار بار گزری ہوں گی اور یہ معاشرے کے گر گر کی کہانی ہے وہ فوٹوز اور ویڈیوز جو ماں اور باپ بھی دیکھتے ہیں اور نانا نانی مامو خالہ سب دیکھتے ہیں برے پرے خاندانوں میں کسی ایک کو بھی خیال نہیں آتا کہ دیکھا دیکھی ہم کس تباہی کے گڑھے کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ اندھی تکلید ہمیں کس اندھیری گلی میں کھڑا کر چکی ہے جو کچھ میڈیا پیش کر رہا ہے عدہ کارائیں انڈیا میں جا کر پیش کر رہی ہیں وہ معاشرے کا خاص طبقہ ہے لیکن اس کا اثر نفوذ اس درجہ میں کہ معاشرے کا ایک حیادار با عزت گرانہ بھی اپنی بہو بیٹیوں کو یوں ہی اغیار کے لیے پیش کر دیتے ہیں بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر جب جوبن ہوتا ہے حسن دلہن بے پردہ حال میں داخل ہوتی ہے اور پھر اسٹیج پر پہنچتے ہی اسٹیج فوٹوگرافرز کے نرگے میں آ جاتا ہے جو کیمرے کی آنکھ سے اپنے شیطانی جذبوں کی تسکین پروفیشن کے نام پر کرتے ہیں میری طرح آپ کو بھی ایسی سینکڑوں تقریبات میں شرکت کا موقع ملا ہوگا جہاں ہزاروں شرکاں میں سے کسی کو بھی یہ خیال نہیں آتا ہوگا کہ اگر یہ دن ایک بار آتا ہے تو کیا اس لیے آتا ہے کہ اپنے گھر کی عزت اس معصوم اور پاکیزہ وجود کو جو ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو یوں بینہ سوار کے نظروں کی حوض کی تسکین کا سامان کرے اغیار کی وہ ایک دن جو بہت ارمانوں سے بہت دعاؤں کے بعد آتا ہے اس دن میں خوب جی بر کر اس اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے جسے بہت دعائیں مانگی تھی اور جس کو گویا اب بھی لالی باپ دے رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ دلہن کے سر پر قرآن رکھ کر مخلوط تقریبات میں رکس اور بنگڑے اور تمام خرافات کے بعد اللہ پاک کو تسلی دیتے ہیں کہ قرآن کا سایہ ہے اس کے سر پر کہ اللہ کے قرآن کا سایہ ہے اس کے سر پر آپ فکر نہ کریں ان تقریبات میں ہر عمر کے مرد و خواتین اور بزرگ شامل ہوتے ہیں کسی کو یاد نہیں آتا کہ ہمارے دین کا امتیاز ہی شرم و حیاء ہے حیاء سے محروم لوگ معاشرے کی زنجیر کی سب سے کمزور کڑی ہوتے ہیں حیاء اگر معاشرے سے اٹھ گئی تو اس میں حیرت بھی کیا ہے فہش بورڈنگز فہش لٹریچر فہش فیشن میکزین حتیٰ کہ موبائل میں بیجے جانے والے پیغمات میں بھی فہش کی برمار ہوتی ہے کیبل اور نیٹ نے رہی سے ہی قصر پوری کر دی ایسے میں تصور حیاء کو مزاج کا حصہ بنانا دشوار کہ اس ذمہ داری کو نہ والدین پورا کرتے ہیں نہ اس حادثہ ہی یہ ذمہ داری نبالے پر امادہ جہاں کپڑوں کی نمائش اور مادل گرز کی مسکراہتیں اور حسن چیزوں کی قیمتوں کا تعیون کرتے ہیں فہش مزاک شخصیتوں کا حصہ بن جاتے ہیں